بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو خواب میں گدے کی آواز سننے شیر کی آواز سننے گھوڑے کی آواز سننے یا مختلف قسم کے جانوروں کی آواز سننے یا اسی طرح سے خواب میں کسی کے رونے کی آواز سننے کی تعبیر سے متعلق ہے اگر اس بارے میں آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو آوازیں دیتے ہیں یا خواب میں دیکھے کہ جانور اس کو آواز دیتے ہیں اس کی تعبیر ہے کہ اس علاقے پر اس جگہ کے رہنے والوں پر کوئی غم اور پریشانی آئے گی اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ جانور اس کو آواز دیتا ہے اور اس نے خواب میں اس کی آواز کا جواب دیا ہے اس کی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا جلد مر جائے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ رونے کی آواز سنتا ہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو خوش ہوگا یا وہ خواب دیکھنے والا کوئی ناپسند اور ناخوش بات سنے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو کوئی گالی دیتا ہے یا وہ صرف گالی دینے کی آواز سنتا ہے اگرچہ وہ گالی اس کو نہیں دی جا رہی اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والا کوئی ناپسندیدہ اور مکروح بات سنے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہا اگر کوئی آدمی خواب میں گھوڑے کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والا کوئی خوش خبری سنے گا اگر کوئی آدمی خواب میں گدے کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن یا کسی جاہل آدمی کی طرف سے کوئی پیغام پہنچے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں اتشاد ہے اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَعُوتُ الْحَمِيرِ کہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدے کی آواز ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اونٹ کی آواز سنتا ہے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والا یا تو حج یا عمرہ کے لیے جائے گا یا خواب دیکھنے والے کو تجارت میں کاروبار میں فائدہ ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں بکری کے بچے کی آواز سنے اگر یہ خواب دیکھنے والا شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی شادی ہوگی وگرنا یہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بھی خوشی مل سکتی ہے یا کوئی نعمت مل سکتی ہے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ شیر اس کو دھارتا ہے اس کی تعبیر ہا کہ یہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی طرف سے خوف اور غم کا سامنا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں چیتے کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ بھیڑیا اس کو آواز دیتا ہے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر فتح پائے گا اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ گیدڑ اس کو آواز دیتا ہے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو عورتوں کی طرف سے غم اور پریشانی کا سامنا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں لومڑی کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو کسی دھوکے باز آدمی کی طرف سے دھوکے کا اور ہیلے کا سامنا ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں بلی کی آواز سنے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو چور سے خطرہ ہوگا اگر کوئی آدمی خواب میں شتر مرغ کی آواز سنے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی چھپے ہوئے دشمن کی خبر ملے گی اگر کوئی آدمی خواب میں مرغے کی آواز سنے اس کی تعبیر اچھی ہے خواب دیکھنے والے کو کوئی اچھی اور دینی اعتبار سے فائدے کی خبر ملے گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں اللو کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو کسی غم اور پریشانی کی خبر پہنچے گی اگر کوئی آدمی خواب میں فاختہ کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی جھوٹی خبر ملے گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں چکور پرندے کی آواز سنے اس کی تعبیر ہا کہ خواب دیکھنے والے کو کسی خوبصورت عورت سے فائدہ پہنچے گا اور خواب میں مور کی آواز سننا کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی پیغام ملنے کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں کسی بتخ کی آواز سنے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر والوں کو کوئی مسئبت پریشانی آئے گی اور اگر کوئی آدمی خواب میں مرغی کے بچوں کی آواز سنے تو یہ بھی غم اور مسئبت کی علامت ہے اگر کوئی آدمی خواب میں آسمان سے یا زمین سے خوفناک آوازیں سنے اس کی تعبیر ہے کہ اس علاقے کے بادشاہ پر کوئی غم اور پریشانی آئے گی یہ تھی خواب میں مختلف جانوروں کی آوازیں سننے اور دیکھنے کی تعبیر اگر آپ بھی اس بارے میں کسی خواب کی تعبیر جننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں وآخر الدعوانا علی الحمدللہ رب العالمین